موسیقی 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 خوش آمدید بچوں آج ہم پڑھیں گے زبان اول اردو کا ایک سبق آٹھوان سبق بیربل کی دانشمندی چلیے سبق شروع کریں گے بیربل کی دانشمندی مطلب دانشمندی وہ تو خوشیاری بیربل کی خوشیاری اور حاضر جوابی کی شہرت اکبر آزم کی حکومت سے نکل کر آس پاس کے ملکوں تک پہنچ گئی تھی جس کی وجہ سے مختلف بادشاہ بیربل کو اپنے یہاں بلاتے اور اس کی اخل مندی کا امتحان لیتے تھے ایک بار کسی ملک کے بادشاہ نے اکبر آزم کو خط لکھا اور حرمائش کی کہ آپ بیربل کو کچھ دن کے لیے ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم بھی اس کی اخل مندی کا امتحان لے کر دیکھیں گے اکبر نے بیربل کو کچھ بتایا بغیر روانہ کر دیا کیا ہوا بیربل بہت اشیار اور ذہین تھا اور حاضر جواب بھی تھا کیسے سے کیسے سنگین مسئلہ رہو وہ حل کر دیتا تھا تو اس کے اکبر کے دربار میں وہ ہوتا تھا اکبر کے دربار سے ہوتے ہوتے اس کی شہرت قریبی ملکوں تک پہنچ گئی اور ایک دن ایک بادشاہ اسے ایک امتحان کے لیے بلایا اور بادشاہ اکبر کو خط لکھا کہ آپ بیربل کو ہمارے یہاں کچھ دنوں کے لیے بھی جائیں بادشاہ اکبر کیا کیے بیربل سے کچھ نہیں بولے بس بولے کہ وہ دوسرے والے بادشاہ کے پاس آپ کو جانا امتحان ہے اس سے کچھ مسئلہ پوچھیں گے یہ نہیں بتائیں بیربل دوسرے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سب لوگ ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے برابر برابر بیٹھے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں بادشاہ کون ہے وہاں پر وہ دوسرے بادشاہ کے پاس تمام لوگ ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ بادشاہ کون ہے وزیر کون ہے آمری آیا کون ہے بیربل سمجھ گئے کہ اس طرح میرا امتحان مقصود ہے اب بیربل کے ذہن میں آ گیا کہ یہاں پر مجھے جانچنے کے لیے امتحان کے لیے بلایا گیا ہے چنانچہ آہستہ آہستہ وہ سب لوگوں کے سامنے سے گزرنے لگے جب ایک شخص کے سامنے سے گزرے تو فوراں انہوں نے عدب سے سر جھکا دیا کیونکہ وہی شخص بادشاہ تھا تمام لوگوں کے سامنے سے وہ تمام ایک جیسے کپڑے پہنے تھے مگر بیربل ان تمام کے سامنے سے گزرتے گئے ان لوگوں کو دیکھتے گئے ان اتنے پورے سیم کپے والے لوگوں میں سے آپ ایک آدمی کے پاس جھک گئے ایک شخص کے سامنے جھک گئے وہ بادشاہ تھا بیربل کی اقل مندی پر نہ صرف تمام درباری بلکہ خود بادشاہ بھی حیران تھے ارے کیسا پہچانے ہوں گے بلکہ بادشاہ بھی حیران تھے اور تمام درباری بھی حیران تھے کہ بیربل کیسا پچانے ہیں سب تو ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھر وہ اتنے پورے لوگوں میں سے وہ بادشاہ کی پہچان کہہ سکیے اس نے بیربل سے پوچھا اس نے بیربل سے پوچھا آخر تم نے ہمیں کس طرح پہچان لیا بیربل جب بادشاہ کو پہچان لیے اتنے پورے لوگوں میں سے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ہمیں کیسا پہچانا بیربل نے جواب دیا جہاں پناہ بہت آسانی سے پہچان لیا اس لیے کہ سرکار کی نظریں تو سب درباریوں پر تھی لیکن تمام درباریوں کی نظریں حضور کے چہر مبارک کو دیکھ رہی تھی کیسا پچھانے بیربل جو بادشاہ تھا اس کی نظریں تمام اپنی ریایہ پر جو دربار میں پیٹے تھے ان لوگوں پر اس کی نظریں تھی اور تمام ریایہ کی تمام درباریوں کی نظریں کس پر تھی بادشاہ پر تو اس شخص جس کی سب نگاہیں تھی وہی بادشاہ ہو سکتا اس طرح میں نے پچھانا بیربل بتائے بس اس طرح میں فوراں پہچان گیا کہ آپ کہاں تشریف فرما ہیں بیربل کا جواب سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بیربل کو انعام و اکرام سے نوازا کیا ہوا یہ جواب سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور بہت سا انعام اکرام دیا بیربل کو اور وہ بھی خوش ہوئے یہیں پر یہ ایک مختصر سی کہانی ختم ہوتی ہے بچو اچھی تھی کہانی شاباش ٹھیک ہے شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی